فوکس میں رہے گا حالانکہ یہ خبر پہلے آگئے تھی کہ پانچ اکٹوبر کو ان کی بورٹ بیٹھک ہوگی اور اس میں پونجی جھٹانے پر ویچار ہوگا لیکن اس کے بعد کچھ ہر ڈیبلومنٹس آئے جنہوں نے سٹوکس کو ہم نے دکھا کہ تھوڑے سی جان پھونکنے کا کام کیا تھا ای 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 ایو ای م کے نمبر آئے ڈپوزیٹ گروتھ کے نمبر آئے تو بجاج فانس آج جب پھر صرف فوکس میں رہنے والا ہے یہ شیئر کیران کیا سلا دیں گے بجاج فانس کو لے کر کیا اس میں تیزی کر سکتے ہیں کل ہم نے تھوڑی سے نرمی دیکھی ہے اس میں بجاج فانس کے اگر ہم بات کر رہے تو ڈیلی چارٹ کے اوپر ایک سٹرونگ پائٹن بریک آؤٹ ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کل نیوز کے چلتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا کہ سٹاک گاپ اپ ہوا لیکن سسٹین نہیں کر پا ہے کہیں نہ کہیں لوگ لیولز کے اوپر آر کے سسٹین ہوا ہے لیکن وہ چارٹ پائٹن دیکھو ہے کپ اٹھاٹن بریک آؤٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے 7800 7700 اس کا اکمیلیشن زون رہے گا سو ہمارے طرف سے تو بائن کی ہی سالہ رہے گی گرن مارکت پرائز سے اور جو ہمیں سٹاک پلوس مینٹین کرنا ہے وہ 7700 کی نیچی کا مینٹین کیجے اور تھوڑے لنبا سی مہیں تک سوچیں آپ ایک سے دو مہینے اگر آپ بول کر سکتے ہو تو ہی آپ بائی کیجئے 7700 کی سٹاک پلوس کے ساتھ بس جس طرح کا چارٹ پائٹن ہے دیفنیٹی آپ اس میں 8000 پلس کی ٹارگٹ ایکسپیک کر رہے ہوں آنے والے ایک سے دو مہینے میں ہماری طرف سے کافی بولیش سٹاک ہے ڈیلی چارٹ کے حساب سے 7700 کے سٹاک پلوس کے ساتھ آپ کرنڈ مارکت پرائز سے بائی کر سکتے ہو شریح ہے وہ ایکشلی ایس ڈیف سی بینک کو جاتا ہے اور یہ ہوا تھا سٹرانگ کیو ٹو اپ ڈیٹ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر آلماسٹ پندرہ سو کے نیشے چلا گیا تھا چودہ سو نبیہ کا لو بنا کے لیکن جیسے ہی کیو ٹو اپ ڈیٹ آئے ون سائیڈیٹ سٹاک چلنا شروع کیا اور ڈیز ہائی پہ بندو اب لاس پندرہ نیٹ میں تو اور چلا اپ ڈیٹ بھی چار پسنٹ ای ڈی آر چلا ہے راہل گھوش یہ بتائیے اگر میں لکھی تھا اور میں نے پندرہ سو کے اسپاس اوور سوڈ ہوتے ہی لے لی تھی پوزشن تو یہاں سے کیا کرنا چاہیے تو ایکچولی موسٹ ایمپورٹن چیز جو ایس ڈیف سی بینک میں کرنٹ پرائز پر نوٹیس کرنا چاہیے کہ سسٹین ہو رہا ہے کینے اور ففٹین فورٹی کا لیول کی اوپر آپ کو ایک اور دو پسنٹ مل سکتا ہے تو ففٹین فورٹی اگر کروس کرتا ہے پلیز کنٹینیو ٹو ہولد ففٹین سیونٹی کا ٹارگٹ مل سکتا ہے ففٹین سیونٹی پر انفورٹنٹلی پھر سے آپ کو تھوڑا سا سیلنگ پریشن ملے گا تو پرائز ایکشن کو کلوسلی وچ کریں اور اگر ففٹین فورٹی کروس ہوتے دیکھیں تو کنٹینیو ٹو ہولد ٹل ففٹین سیونٹی ٹھیک ہے پر ایک رائے آپ سے چاہیں گے کرن کیونکہ یہ شیئر لگاتار چلا ہے ہم نبی روپے کے اس طرقے باتچیت بھی کر رہے ہیں اور سٹرانگ مووز ہم نے دیکھے ہیں جو سیکنڈ لائن اپ والے جو بینکس ہیں کل حالانکہ ہم نے دیکھی چار پرشنٹ کی کمزوری اسی روپے کا بھاو ہے لیکن مورگن سٹنلی کی جو ریپورٹ ہے انہوں نے جو ٹارگٹ دیا ہے وہ دیا پچپن روپے کا انڈر ویٹ کی جو ریٹنگ پر قرار رکھی ہو اور ریزنز یہ ہیں کہ گروس لون کی بات کریں اور پھر ڈیپوزٹ کے بات وہاں پر گروت تھوڑی سی سست پڑی ہے تھوڑی دھیمی پڑی ہے تو جو لوگ انٹری کر چکے ہیں ساٹھ روپے کے بہاو پر پیسٹھ روپے کے بہاو پر کیا وہ پروفیٹ ٹیکنگ کر لیں کل کی گراؤوٹ کے بعد کیا کونفیڈنس آپ کا بھی تھوڑا سا ہلا ہے پین بی کو لے کر سو بول پین بی کے قرم بات کریں تو ایک آپ نے جیسے باتا ہے کہ ایک ایک سٹریم بولیس مو ہم نے دیکھ لیا ہے کئینا کئی سکسٹی پور سکسٹی فائی کے آس پاس سٹاک کنسلریٹ ہوا وہاں سے سیکنڈ راؤنڈ آف بول رنر میں دیکھا اوپر میں کئینا کئی 82 83 تک کے لیولز آئے اب وہاں سے پروفیٹ بوکنگ مو آنا سٹارٹ ہوا ہے سو کئینا کئی میرے ساب سے 78 76 کا جو لیول ہے وہ ہمیں دیکھنا رہے گا اگر 76 کی نیچے چلا جاتا ہے تو میرے ساب سے پھر ہمیں پروفیٹ بوکنگ کر لینا چاہیے تو جن کے پاس بھی یہ سٹاک ہے ہولنگ میں ان کو دیفرینٹلی 76 کا ایک سٹرک stop loss مینٹین کرنا چاہیے جیسے ہی یہ 76 کا لیول بریک ہوگا تو there are very good chances کہ ان 66 64 تک کے جو پرانے resistance لیول تھے وہاں تک فال ہو سکتے ہیں as of now مومنٹم انڈکیٹر بولیس ہون میں اسی لیے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار کے لیے ٹھیک ہے پین بے پھر یہ ویو